جالی روایت اکثر اہل حدیث ہے سنی ہوگی وہ بھی ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے اوہ جی حضرت عمر نے سلہ او دیبیہ کا درخت کٹوا دیا تھا کیونکہ لوگ وہاں جا کے تبرک کے لیے نماز پڑھتے تھے یہ ابن تیمیہ نے لکھا اور اہل حدیث آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت عمر نے تو سلہ او دیبیہ کا درخت کٹوا سکتے تھے یار جو صحیح بخاری میں آتا ہے 1392 کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری خواہش ہے میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں وہ ریاض الجنہ کا احترام کر رہے ہیں اور آج آپ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر تو ریاض الجنہ ہی خودوا دیتے ہیں ایک ہی شرک پہ کر دے ہو وہ تو خود وہاں دفن ہونے کے لیے خواہش کر رہے ہیں تو وہ عمر سلہ او دیبیہ کا درخت کٹوا سکتے تھے یہ ایک منکدہ جالی روایت تھی مصنع ابن ابی شہبہ کے منکدہ روایت تھی نافع اور حضرت عمر کے درمیان واسطہ ہی کو نہیں ہے بدترین یہ شکل ہوتی کسی روایت کے منکدہ ہونا اس کے زوف کے اوپر اور اس کے مقابلے میں جو صحیح حدیث ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری و مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری میں 4163 اور مسلم میں 4820 سعید ابن مسیب تابعین خیرت تابعین میں سے وہ کہتے ہیں میرے والد جو مسیب تھے نا وہ اصحاب شہزرہ میں شامل تھے جنہوں نے جو پندرہ سو صحابہ جنہوں نے نبی الاسلام کی چودہ سو یا پندرہ سو کے قریب جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی وہ اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے میں میرے والد بھی تھے اور وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر ہی وہ درخت تھا صلح حدیبیہ کا جس کے نیچے ہم نے جس درخت کا ذکر قرآن میں صورت الفتح میں آیا ہے جس کے نیچے ہم نے نبی الاسلام کی بیعت کی تھی کہتے ہیں لیکن جس سال ہم نے بیعت کی اس سے اگلے سال جب ہم آئے نا تو وہ درخت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا وہ درخت بھلا دیا اس کے بعد پھر کسی کو یاد نہیں رہا کہ وہ درخت کدھر گیا وہ اللہ کی طرف سے ہی غائب ہو گیا ہوگا موسیقی موسیقی